زیہائی میچ وڑا ہی دلچسپ دوستہ آج سے ہونے والا ہے پہلی گیند لکھتا یار حریصہ پہلی گیند خوبصورت ناز میں ہاں پہ سوٹ تو کھیلا تھا لیکن بولر اینڈ پر گیند سٹم سے ٹگرائی ڈوٹ پول آئی بھارتی بلے باجوں کو تو آج بڑی سوچ بوچ کے ساتھ بلے باجی کر کے دکھانی ہوگی اگر پاکستان کے کلاب یہاں پہ جیت درج کرنی ہے 29 گیندوں پر 125 رنوں کی آوست سکتا ہے بھارتی ٹیم کو سامنے کپتان روحسرما موجود ہے دوسرے گیند کپتان روحسرما نے سن لی کومنٹریٹر کی پکار اور لونگو کے اوپر سے پڑا کر دیا ہے پرہار ٹگ آؤٹ میں چھہر نکلے 28 گینے 19 رن کی آوست سکتا ہے بھارتی ٹیم کو دوسرے اس بڑے میچ میں جیت درج کر نکلے اور پاکستانی تیج گیند باج حریصہ آپ کے خلاب پر سوز بوچ کے ساتھ بلے باجی کرنی ہوگی دونوں ہی ٹیموں کے کپتان آز اپنے اپنے دابوں کے ساتھ اس میدان پر اٹھتے ہیں دوسروں تو کہانی کس کیا دلچسپ ہونے والے ہیں میچ کو دیکھتے رہے چلیے حریصہ آپ تیار سامنے کپتان روحسرما تیسری گیند لے کر حریصہ آپ روحسرما سامنے موجود تیسری گیند پر پھر سے بڑا پرہار کیا ہے کپتان روحسرما نے اور جب ٹیم کا کپتان چلتا ہے دوستو تو بھپکچی ٹیم کا کپتان نت مستق ہو جاتا ہے ایسا ہی بھارتی کپتان کی کچھ کہانی بابا رازم کی بولتی بند کر دی ہے لگاتار دو چھکے لگا کر بھارتی کپتان روحسرما نے زبردست دلچسپ پر مقابلہ ہو چکا یہاں پر بڑا ٹارگیٹ بھارتی ٹیم کے سامنے اور اس ٹارگیٹ کو چیز کرتے ہوئے پہلے یہ آور میں دو لگاتار چھکے لگا کر بھارتی کپتان روحسرما نے اس میچ کو اور بھی دلچسپ بنا دیا ہے تین گینے بارہ رنہ چکے ستائیس گیندوں پر ایک سو تیرہ رنگ کی آبست سکتا ہے ہری سراب تیار اس بار پر سے اچھی گیند کو اپسرا سوٹ پول تو کیا ہے ڈیپ اسکورٹ لیکسی مارکا کی باہر گینجاری چار رنگ کی لیت کپتان روحسرما کی زبردست رو بات پاکستان کی قلاب بھارتی کپتان کا پول والا ہمیشہ سے ہی رہتا ہے اور آج مقابلہ کافی برسوں بعد دیکھنے کو ملا ہے تو تابر توڑ بھلی باجی چل رہی ہے باور آزم باتچیت کرتے ہو ہری سراب سے اور رن نیت یہاں پہ تیار کر رہے ہیں بھارتی ٹیم کی سامنے لیکن دیکھتے ہیں کپتان روحسرما کی سنداز میں پردست کرتے ہیں چھبیس گینے ایک سو نورن چھبیس گینے ایک سو نورن سامنے کپتان روحسرما ہے اس بار پھر سچا سو آٹ ڈیپ میڈوکیٹ سامنے جا رہا ہے ایک رن کے لیے مکمل کر چکے دوسرے رن کے لیے بھاگیں گے جب تک گین جائے گی ڈیپ میڈوکیٹ سی مارے کھاگے باہر چار رن پہلے اوبر سے روحیت تاؤنما نے دوست آزارم پرچنڈ کر دیا ہے زبردست روحات بھارتی ٹیم کی پاکستان کی قلاب اس بڑے مقابلے میں بے کھاپ انداز میں زبردست روحات تابر توڑ پدرزن آور کے سماپتی ہو چکی یہاں پہ انتیم گین سے ساری زراف کی بیس رن آ چکے پچیس گینوں پر ایک سو پانچ رن کی آوست سکتا ہے بھارتی ٹیم پچیس گینے ایک سو پانچ رن انتیم گین ہر اس راپ کی انتیم گین پر پھلک کرنا چاہتے تھے سمپرک نہیں ہوا ہے ڈورٹ بول کے ساتھ آور کے سماپتی ہوئی ہے پہلے آور سے بھارتی ٹیم کی لہا جباب شروعات رہی ہے سامنے کریں گے سومنگل اور گیند بازی کے لئے آ چکے بس کے سب سے خطرناک اور جٹل گیند بازی نسیم ساہ سامنے کریں گے نسیم ساہ کی گیند بازی کا ازبکت چوپ چووویس گینوں پر ایک سو پانچ رن کی آوست سکتا ہے بھارتی ٹیم کو سومنگل سامنے پہلی گیند نسیم ساہ کی پہلی گیند ڈیپ ڈوکیٹ کے اوپر سے بڑا پرہار کیا سومنگل نے لا زباب بلے بازی تابر تول پدرسن بس سپورٹہ کا انداز میں نسیم ساہ کی اوپر پہلی گیند پر سومنگل نے ہاں پہ دوستو پرہار کر دیا ہے زبردست بلے بازی بھارتی ٹیم کی اگلی گیند آنے سے پہلے پچھلی گیند کا ریپلے آپ لوگوں کو دوستو جرور دکھائیں گے کیا بہتر چھککا لگا ہے نسیم ساہ کی اوپر سومنگلہ زباب بلے بازی تابر تول پہلی گیند پر کیا بہتر ہوا میں گگن چمبی پرہار درسک دیرگاہ میں چھہرنگل ڈیپ ڈوکیٹ سیمارکہ کے باہر تئیس گیند آنوے رن بھارتی ٹیم کو جیت کے درکار یہاں سے سامنے سومنگل موجود پہلی گیند پل کیا ہے گیپ میں گیلا چار رن ملیں گے کلاسک بلے بازی سومنگل کی کلاسک بلے بازی ڈیپ پوائنٹ کا فیلڈ ہے تیس گچ کے یاد کے اندر اور گیند کو دوستے ہاں پہ سیمارکہ کے باہر بھی دیا ہے دو گیندوں پر دس رن سومنگل لازباب بلے بازی اچھا زورٹ لیٹ کٹ گئے کیاپ میں کلائی کا سنگل ملے گا ہے ہاں پہ سنگل کے ساتھ کپتار روحی سرمات چکے سٹرائک پر 21 گیندیں چورانوی رن بڑا ٹارگیٹ دوستو یہاں سے بھارتی ٹیم اس میچ کو جیت تو جائے گی دوستو لیکن آپ لوگ بھی کمنٹ کر کے بتائیے کیا بھارتی ٹیم اس میچ کو جیت پائے گی اب پہلے ہی بتا دیجئے کون اس میچ کو جیتے گا کپتار روحی سرمات بڑا پہار 152 کلومیٹر پرتی گھنٹی کے رفتار سے گیند آئی تھی اتنی دور اس گیند کے دوستو کپتار روحی سرمات نے ایک سو کیابر میٹر دور بھیج دیا ہے تو اپنا اپنا دوستہ پہ اپنے 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 جرور دے کونسی ٹیم اس میچ کو جیتے گی میچ ختم ہونے سے پہلے ہی اپنا اپنا کمنٹ جرور کریں زبردہ سے دلچس مقابلہ چل رہا ہے کپتار روحی سرمات اس وقت دوستو آرم اس انداز میں کیا ہے کہ بھارتی ٹیم اس میچ کو جیتے ضرور جائے گی 20 گینے 88 رن بڑا ٹارگیٹ 20 گینے 88 رن بڑا ٹارگیٹ روحی سرمات سامنے پھر سے ایک پڑھار تولازباب کی آسوی پرکبر کے اوپر سے فیلڈر نیچے موجود تے درسک بن کے رہ چکے 117 میٹر کا ایک اور جبردست چھکا روحی سرمات کے بلے سے پاکستان کے خلافے مقابلہ بہتی دلچلز پنداز میں چل رہا ہے بھارتی کپتان روحی سرمات کے ساتھ سومنگل لا زباب پردست کر رہے ہیں 19 گینے 88 رن بھارتی ٹیم کے سامنے ایک بڑا ٹارگیٹ ہے بڑا لکچ پاکستانی ٹیم نے جو کڑا کیا اس کو ٹارگیٹ کو چیز کرنے کے لئے بھارتی ٹیم فیلال لا زباب بلے بازی کر رہی ہے کپتان روحی سرمات 8 گینے 32 رن سومنگل 3 گینے 11 رن 43 رن بھارتی ٹیم کا سکر ہو چکا نسیم سا تیار چوتھی گئے نسیم سا کی کپتان روحی سرمانہی بکسنگ زبردست پرہار لونگ آف لونگ آن کی بیچ میں جہاں باوال میں لہراتی ہوئی گینچلی کی ڈگ آؤٹ میں چھہرن کلک بڑا مہنگا آور نسیم سا کے لئے پاکستان کی نجریہ سے سب سے خراب آور ہو سکتا ہے اور بھارتی نجریہ سے سب سے بہتر آور ایک باہر پھر سے بھارتی ٹیم جیت کے ریکارڈ کو قائم رکھے گی پاکستان کی بلاب کو سب ہی درسوں کو اسی نمیتن ہے میں اس کو لائک بھی کر دیجئے بھارتی ٹیم کے سپورٹ میں لا زباب ساہین ساپریدی آئے دو چراؤ پر تیس دراؤ پر لے کر آج چکے ساہین ساپریدی سامنا کریں گے سو منگل اٹھارہ گینے چھترن کی درکار جیت درج کرنے کے لئے پہلی گین ساپریدی کی پہلی گین پر سو منگل پل کیا ہے کیا آپ میں ڈیپ مڈفکٹ سیمارکہ کے باہر چار انہیں ہاں پہ ملیں گے ٹائمنگ اتنی بہتر نہیں تھی سوٹ چوئس بہتنا بہتر نہیں تا لیکن گین کو ڈیپ مڈفکٹ سیمارکہ کے باہر بھیجنے میں کامیاب رہے آپ پہ سلامی بلے باہر سو منگل آز جلال کی انداز میں نجر آ رہے ہیں پاکستان کے خلاف دوستو مقابلہ ہے تو بھارتے درس قومے بھی ہر سو لاز ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کونسی ٹیم دوستے ہاں پہ جیتے گی بھارت یا پاکستان آپ کس ٹیم کے ساتھ ہیں چلیں ساہن ساپریدی سترہ گینے بہتر رن سامنے سو منگل موجود مقابلہ دلچاس پر رومانچک ہوای پار کیا پھر سے لنگ اپ کو پر سے لاجبہ پہار گین کے لگے پر چھے کے اس تاک جر سو منگل کے بلے سے بھارتی ٹیم عددتی وزوس نے بھلے بازی لاجبہ پھر چھککہ لگایا ہے اگلی گین آنے سے پہلے پچھلی گین کی شککے کے بارے میں جرور بات کریں گے دوستو کیا بہتر بھلے بازی ہے گین کو دیکھا جا جا پرگا اور بھیج دیا نجا کدھرا پرہار ٹک آؤٹ مچ رہے گین آئی اس لاجبہ پرہار کیا لیکن بہتر بھلے بازی سیما ریکا سے ٹکڑا کر دوستو گین سی دیا چکے بھلے باز کے پاس پھر سے پانچ گینے کیس رنسو منگل کے لاجبہ بھلے بازی اچھا سوٹ ہبام ہے پیچھے پیلڈ رماؤسود ہے یہ وکیٹ یہاں گر سکتا گل کو جانا ہوگا کیا یہ وکیٹ نہیں گر آئے دوستو میچ یہاں پر پھلس جگا ہے یہ گینچ نہیں ہے میچ ہے سائنسہ پریدکو میلی سپلتا گل کو کیا ہے چلتا ایک آسانسہ گینچ یہاں پہ تھرڈ مین کے فیلڈر کے پاس تھرڈ مین بیک بڑ پوائنٹ کے بیچ میں فیلڈر لگایا گیا تھا نسیم ساتھ فیلڈر آسانسہ گینچ پکڑا دوستو یہاں پہ اب آج چکے ہیں بھلے بازی کے نکلے کینگ کو لی پاکستان کے گیند واجب کا ورات کو لی کا پرانا ناتا ہے پاکستان کے خلاب دوستو سامدار بھلے بازی کی تھی پیچھلے مقابل میں ایک سو نیس رنوں کی پاری کھیلی تھی سامنے بھارتک کپتان روح سرما پندرہ گینے چھاسٹ رن مقابلہ دلچسپ ہو چکا یہاں سے دلچسپ ہو چکا سامنے سائن ساپریدی تیار چلیے سائن ساپریدی آور کی چوتھی گیند فیکنگے پندرہ گینے چھاسٹ رن بڑا ٹارگیٹ دلچسپ میں مقابلہ ہوای پائر کر دیا ہے کپتان روح سرما لوگوں پندرہ گینے بیچ میں سے سیدھا ٹکاؤٹ میں پرہار کیا چھے رن کے لئے دلچسپ روچک روانچک ایک سو بارہ میٹر کا یہ جبردست پرہار یہاں پہ کر دیا ہے کوکچرک انداز بلو سے ہاں پہ بھارتی ٹیم آگے بڑھ رہی ہے ٹارگیٹ کو چیز کرنے کا پریاز کرتی ہوئی ویکھاو پنداز میں بھارتی ٹیم آج آگے بڑھ رہی ہے دیکھنا ہوگا کیا کہانی رینے والی چاہو دا گینے ساتھ رن چاہو دا گینے ساتھ رن ترکار جیت کے لئے بھارتی ٹیم کو ساہینس آفریدی کرنے گیند باجی سامنے ہٹ میں روح سرما پیانسٹ پر ایک بھارتی ٹیم آج بڑا ٹارگیٹ بھارتی ٹیم چیز کر کے دکھائے گیا ہاں پی ساہینس آفریدی ایک بھارتی اچھی گیند تھی اتنا ہی بہتر پرہا ہر کپتان روح سرما کے بلے سے لا جواب سوٹ ہے گیند کے لگے پر چھے کے ہستاک چڑھ گتی سے دوستو گیند آئی تھی اتنی گتی سے اتنی دوری اس گیند کو پردان کرتے اپنا ہر دس ستک یہاں پہ پورا کرتے آئے روح سرما نی وڑا دلچاس پہ مقابلہ ہے تیرا گینے چوہ رن ساہین ساپریدی بائیس رن خرچ کر چکے پہلے اوبر سے بائیس رن دے چکے ایک سپلتہ ملی دوستہ آپے ساہین ساپریدی کو تیار ہے پھر سے سابنے کے نکلے روح سرما پچاس کے سکور پر بھلیواجی کر رہے ہیں بھارتی کا افتار روح سرما چلیے تیار انتیم گین تیرا گینے چوہ رن وڑا ٹارگیٹ لا جباب مقابلہ وارا گینے ارتالی اسرن کپتان روح سرما ہر زگیہر دستہ میں نجاکت بری بھلیواجی کر کے دکھائیے اب فلال سامنے کریں گے اوبرار احمد کی گیندبادی کا کینگ ورات کولی پاکستان کے گیندبادیوں سے علاقی ناتا رہتا ہے ورات کولی کا آز پھر سے آمنے سامنے ہاں پہ دکھائی دیں گے اوبرار احمد کی آگنی پر ایک چارج ورات کے سامنے پہلی گیند لکھر اوبرار احمد سامنے ورات کولی اور پہلی گیند پر اوبرار احمد نے دیپ مڈوکیٹ اور لونگ آن کے اوپر سے درسک دیرگاہ میں ڈیلیبر کر دیا گیند کو چھہرن کیلئے لا جباب گیند باز یہاں پہ چل رہی تھی پاکستان ٹیم کے درب سے ایسی بیچ آج چکے ورات کولی اور اسپن کو بہتر انداز میں کلتے ہیں ورات کولی جب اردست پرار کیا ہے چھہرن نے ہاں پہ بٹور لیا ہے پہلی گیند پر مقابلہ بہت دلچسپ ہو چکا انتیم گیند تک دوستے جا سکتا ہے مقابلہ اس لئے آپ لوگ میچ ختم ہوئے سے پہلے ہی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کونسی ٹیم اس میچ کو جیتے گی اوبرار احمد سامنے موضوع دوستے ہاں پہ بلے باز ورات کولی دوسری کے اندابرار احمد کی ورات کولی پرہار تو کیا ہے سمپرک اتنا بہتر ہے یا نہیں دیکھنا ہوگا کیا چھہرن ملیں گے جی یہاں یہاں ورات کے بلے سے دوسرا چھکا اوبرار احمد کے خلاف تاورت پر دلسن بھارتی ٹیم کا بڑا ٹارگیٹ پاکستان کی ٹیپ نے دوستے ہاں پہ دس گینے چھتیس درن بڑا ٹارگیٹ بھارتی ٹیم کے سامنے ابھی بھی دس گینے چھتیس درن اس ٹارگیٹ کو چیز کرنے کے لئے بھارتی بلے بازوں کو بڑے بڑے چھکے لگانے پڑیں گے ہاں پہ لیکن ورات کولی ایک بہتر فرم مینجر آ رہے ہیں ابراہ رحمد تیسری گین سامنے ورات کولی تیسری گینج اس میں پھر سے بڑا پہار کیا ہے ایک اور کو اترا سوٹ لونگون سی مارکہ کے بہار درسک دیرگھام ہے چھے رن لگا تار تین چکے ورات کے بلے سے پاکستانی گیند باجوں کے سامنے سب سے بڑی ستردر تھی ایک بلے باز رہتا اس کا نام ہے کنگ ورات کولی اور دنیا میں ایک ماتر کنگ کرکیٹ کی دنیا میں ورات کولی کو کہا جاتا ہے بابا رازم موڑا رحمت سے بات چیت کرتے ہوئے بھارتی بلے باز ورات کولی کو کیسے ہاں پہ لگام لگائی جائے کیسے رکا جائے گا لیکن ورات رکنے کا نام نہیں لیں گے نو گہنے تیس رن پنچان پر ایک بھارتی ٹیم ابھی بھی دوستان ایک سو پچیس کا جو ٹارگٹ بھارتی ٹیم کی اس سامنے اس ٹارگٹ کو چیز کرنے میں ورات کولی اور روحس سرما کا سب سے بڑا رول رہنے والا ہے آج چلیے چوتھی گین ابرا رحمت کی چوتھی گین ورات کے لیے اس بار ہوا میں گین ہے نیچے پیلڈر موجود نہیں ہے اس کا فائدہ ملے گا ورات کولی کو بن بام سے چوکا یہاں پہ مل چکا ہے آٹھ گینے چھبیسے رن ابھی بھی یہ مقابلہ فسا ہوا ہے دونوں ٹیمیں اپنی دعوی داری دوستان بھارتے ٹیم کے طرف سے لا جواب پردرسن برات کولی آتے ہیں دوستان ہاں پہ ایک نیا یونک مومنٹ میچ میں آ چکا ہے خوبصورت بلے بازی بھارتے ٹیم کے طرف سے ناورا ہے برات ڈاون اف پائر چار کے نیچے بائیس رن کے سکور پر برات کولی بلے بازی کر رہے ہیں بارہ کے نیچے چپر کپتار روحس سرما اولار احمد چار کے نو پر بائیس رن دوستان پہ دے چکے لا جواب پردرسن برات کولی کی توپھانی بلے بازی ایک بار پھر سے کپتار روحس سرما کا بھرپور انداز میں ساتھ یہاں پہ دوستو دیکھ رہے ہیں برات کولی اور پیشلے تین چھککوں کے بار بات چھلکیڑا برات کولی کے بلے سے تو لا جواب پردرسن تینوں چھکے یہ رہا پاری کا پہلا چکہ برات کولی کے بلے سے ساندار انداز میں ہوا میں لہ رہا تھے دوستان پہ گیند گئی تھی ڈگاؤٹ میں دوسرا چھککہ اس سے بھی بہتر تھا دوسرا چھککہ اس سے بھی بہتر تھا سیدھا پرہار کیا تھا لوگو کے اوپر سے ڈگاؤٹ میں چھہرن کی لئے اور تیسرا جو چھککہ دوستان اب یہ بھی آیا ہے ہوا میں لہ رہا تھے گیند گئی تھی سیدھی ڈیپ میڈوکیٹ کے اوپر سے چھہرن کی لگاتار تین چھککے برات کے بلے سے آٹھ گینے چھپیس رن کی درکار جیت کرے عورہ رحمت سامنے گیند بازی کریں گے عورہ رحمت برات کولی کے لئے بڑا برار کیا ایک بار پر سے برات کولی نے لوگو کا فیلڈر تیس گت کے یاٹ کے اندر جس کا فائدہ برات کولی ہاں پہ اٹھا رہے ہیں اور 112 میٹر کا پاکستانی ٹیم کی سامنے بھارتیہ ٹیم آگے بڑھ رہی ہے میچ میں جیت کی اور ہاں پہ قدم پڑھ چکے بھارتی ٹیم کی بڑا ہی دلچسپ مقابلہ ساتھ گینے 20 رن اس سامنے برات کولی ہے ایک آور میں 28 رن دوستے ہاں پہ آج چکے برات کولی زبارہ 48 آپ لے کیا ہے سنگل کی مانگ کی ہے آسانی سے ملے گا سنگل یہاں پہ انتیم گیند پر سنگل چورا کر شٹرائک کو اپنے پاس سرکیں گے برات کولی 6 گینے 19 رن انتیم اوبر لکھر آئیں گے دوستے آپ ایک گیندواج جساہد اپتکار احمد کو اوبر دیا جا سکتا ہے کیا اپتکار احمد کے اوپر بھروسو جتائیں گے بابر آزم بہت سے میچ دوستے آپ اپتکار احمد نے نکالے ہیں لیکن سادہ آپ خان کو گیندواجی کے لئے لکھ رہا ہے انتیم اوبر 19 رن کی درکار دوستے آپ ابھی تک اگر آپ انہیں سمیچ کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر دیجئے زبردست دلچاسپ مقابلہ ہو چکا یہاں سے بھارتی ٹیم کے سامنے بڑی چنوٹی آت چکی ہے ساداب خان کیا بھارتی بلیباد اس میچ کو جیت پائیں گے دوستے ابھی بھی کمنٹ کر کے بتائیے پہلی گیند اور ساداب خان کی پہلی گیند پر تو کنگ ورات کولی نے پرہار کچھ لا جواب انداز میں کیا اپنا پسندی دل سوٹ دوست ناپ لگایا ہے لونگوک پر سے 142 میٹر کا سب سے لمبا چھکاج کس مقابلے کا ورات کولی کے بلنے سے پاکستان کے خلاف پر دلچاسپ میچ اس وقت چل رہا ہے لا جواب انداز میں خوبصورت مقابلہ چل رہا ہے دوست اس وقت ہر تی ٹیم پہنچ چکی ہے 112 کے سکور پر پانچ گیندوں پر 13 رنگ کی درگار بلات کولی سامنے ساداب خان کریں گیند دوسری گیند لے کا تیار ساداب دوسری گیند لے کا تیار ساداب خان دلچاسپ مقابلہ ہے اور ساداب خان کے لو پولٹوز گیند بیٹ کیا بلیباس کو بیٹ یہاں پہ کر دیا ہے پھر سکا ہی مقابلہ پھر سے دلچاسپ بہتا جا رہا ہے سانسے تھام لیجیے دوسری یہاں پہ اور کرسی کو پکڑ لیجیے اپنی کیونکہ اب اس مقابلے میں نیا رومانچ آنے والا ہے ورات کولی بڑا پرہار کیا لوں گا اپنے چھہرہ نے ہاں پہ لگا دیئے تین گینے ساترن بھارتیے ٹیم دوسری گیند فٹ وول سمجھ لیا ہے ورات پہنچ چکے ایک تالیس کیسکور پر بھار تین ٹیم کو ساترن کے دوسرے ہاں سے درکار اس میچ میں جیدت تھنگل کیا ورات کولی دوسرہ اپنا آردس صدق بھی ہاں پہ پورا کر پائیں گے دو چھککے لگا کر بڑا ہی کوب سرطی مقابلہ ہو چکا یہاں سے سامنے ورات کولی موجود ایک بار پر جاتا یار ساداپ کان ورات کلی ایک تالیس پر پہنچے ورات کولی کینگ ورات کولی ساداپ کان اگین ساداپ کان کی ورات کولی پرہائر لا سباب کیا پھر سے یہاں پہ دل جیت لیا کروڑوں درسگوں کا ورات کولی نے آج اس زبردست مقابلے میں پاکستان کے خلاف بھارتی ورات کولی کا چلنا ہمیشہ سے دوستو ست پرتیسط پوزیٹیو وراتہ سے مقابلہ اور جس بھائیں دوستہ ابھی تک کچھ کمینٹ نہیں کیا تو کمینٹ کر کے ضرورت ہے کونسی ٹیم اس مقابلے کو آپ جیتے گی اسکور برابر ہو چکا ہے دو گینوں پر ایک دن کی درکار بھارتی ٹیم کو ورات کولی دوستو چھکٹے کی درکار ہے انتیم گین پر اگر یہاں پہ چھککا لگائیں گے تو اپنا آردس ستک بھی پورا کر لیں گے تو چھککا لگانا ہوگا چلے چھککا یا چھوکا یا پھر تین رن برات کے لئے بڑی چن ہوتی سادہ اپکان کے اندباز سادہ اپکان کے گین ورات کولی پرہار تو کیا ہوا میں گین نیچے پلٹر موجود ہے اور لیزے کیا ہے دوستہ ہاں پہ وکیٹ گرے گا وکیٹ گر چکا ہے ورات کولی کا پھر سے فس گیا یہ مقابلہ انتیم گین انتیم رن کیا یہاں پہ سپر آور ہوگا دوستہ کیا سپر آور ہوگا اس میچ میں اب وکیٹ گر چکا سی مارے کا پر چھککا لگانے کے پریاس میں ورات کولی ایک بار پھر سے چکے اور دوستہ اگلے بلیباز یہاں پہ آج چکے سنجیوز سیمسن سنجیوز سیمسن آئے بلیباز ہی کا نکل لیکن سٹرائک پر رہیں گے کپتان روش سرما انتیم گین ایک رنگی درکار بھارتی ٹیم کو یہ مقابلہ ایسا فسے کا کلپنا بھی نہیں کی تھی لیکن مقابلہ دوستہ اب یہاں پہ فس شکا ہے ساداپ خان انتیم گین سامنے کپتان روش سرما سامنے کپتان روش سرما ساداپ خان کے گینتی روش سرما لیسے نجاکت برائے سوٹ فلک ماتر کیا اور یہاں پہ چوکے کے ساتھ بھارتی ٹیم اس کا نام دوستہ آپ پہ دیا زائے گا دوسرا تیسرا ٹیو ٹیو ٹونٹی لیکن فلال مقابلہ دلچسپ رہا ہے سبھی لوگوں سے نبیدنے میچ کو لائک جیر رکھ دے جب اردست گیم پلی